اسلام علیکم ناظرین دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں مسیح برادری کرسمس کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے پوری دنیا میں کرسمس ٹری اور سینٹا کلوز بچوں کی خوشی کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں کرسمس منائی جاتی ہے چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی یہاں تک کہ سعودی ارم میں بھی خاص پروٹوکولز کے ساتھ کرسمس منائی جاتی ہے جس پر ہماری ویڈیو بھی مجود ہے لیکن ناظرین جہاں پوری دنیا جشن منا رہی ہوتی ہے وہیں دہشت اور خوف کی علامت ملک نورت کوریا بھی جشن میں مصروف ہوتا ہے وہ ملک جہاں مذہب رکھنے پر پھانسی دے دی جاتی ہے اور اگر کسی ٹورسٹ کے سمان سے بائبل قرآن پاک یا کوئی بھی مذہبی کتاب نکل آئے تو بینا سوچے سمجھے عمرکیت کی سزا سنا دی جاتی ہے جہاں کا خدا کم جونگن ہے وہاں آخر کرسمس کیسے منائی جاتی ہوگی آسے تقریباً بارہ سال پہلے جب کم جونگن کے والد کم جونگن نے وفات پائی تو پورے ملک میں ویپنگ ایمرجنسی یعنی رونے کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اب اگر کوئی ہنستہ دکھائی دیتا یا کوئی نہ روتا تو اسے پھانسی دے دی جاتی پورا ملک کم جونگن کے جنازے میں شریک تھا اور ہر کوئی رو رہا تھا جو نہ روتا اسے سادہ کپڑوں میں ملبوس سپاہی پکر کر لے جاتے ایسا تیرہ دن تک جاری رہا لوگ گھر سے تیار ہو کر سرک پر آتے اور رونے لگتے یہاں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم جونگن کی وفات کا دن سترہ دسمبر تھا یعنی کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے ہر سال اب بھی لوگ سترہ دسمبر کو سرکوں پر آ کر روتے ہیں اور دن گزننے کے بعد اٹھانہ دسمبر کو سوک ختم کر دیا جاتا ہے سوچنے والی با یہ ہے کہ نورتھ کوریا میں خدا ہی کم جونگن ہے تو کرسمس کیسے منائی جاتی ہے حالانکہ پورے نورتھ کوریا کو کرسچینٹی کا نام بھی نہیں معلوم دراصل ناظرین جب ہم نے نورتھ کوریا میں عید والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ جب نورتھ کوریا کے باہر کے ممالک سے تعلقات برہے تو ایران نے کم جونگن سے کہا کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں پر مذہبی پابندیاں لگا سکتے ہیں لیکن سفارت کھانے کے لوگوں پر نہیں کیونکہ ایران کے سفارت کھانے کے تمام لوگ مسلمان تھے کم جونگن نے کافی سو سمجھ کر ایرانی سفارت کھانے کو مذہبی رسومات کی اجازت دے دی ایران نے اپنے سفارت کھانے میں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد رحمان رکھا اب ہر سال مسلمان وہاں عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہر جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں یہ تو معلوم ہوا کہ مسلمان نورتھ کوریا میں کیسے عید مناتے ہیں لیکن مسیح برادری کیسے کرسمس مناتی ہے یہ بھی جانتے ہیں مسلمانوں کے مسجد رحمان بنانے کے بعد کرسٹن ممالک سربرہان نے بھی زور برہایا کہ انہیں بھی مذہبی ازادی دی جائے کافی دباؤ کے بعد کم جونگن نے اجازت دے دی اور اس طرح مختلف سفارت کھانوں میں پانچ چرچ بنے وہاں ہر سال کرسمس کے موقع پر مذہبی رسومات ہوتی ہیں اور لوگ پورے جوش و جذبے کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ کرسمس پر پورے نورتھ کوریا میں جشن منایا جاتا ہے لیکن یہاں تو صرف سفارت کھانے کے لوگ کرسمس منا رہے ہیں دراصل ناظرین کرسمس پر جشن خاص کرسمس کا جشن نہیں ہوتا دراصل کم جونگن کی دادی اور کم جونگل کی والدہ کی سالگیرہ کا جشن ہوتا ہے کم جونگن کی دادی کم جونگ سکھ چوبیس دسمبر کو پیدا ہوئی اس لئے ہر سال نورتھ کوریا میں چوبیس دسمبر سے کتیس دسمبر تک جشن منایا جاتا ہے پورا ہفتہ لوگوں کو خوش رہنے کا کہا جاتا ہے اگر کوئی افسر نظر آتا ہے تو وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزارے گا لوگ پورا ہفتہ جشن مناتے ہیں اور خوشی کے گیت کاتے ہیں پورے ملک میں آتش بازی ہوتی ہے اور ٹی وی پر کم جونگن کے خاندان کی طریفیں ہوتی رہتی ہیں نورتھ کوریا میں مذہب کا نام لینے پر پابندی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کی نوے فیصد سے زیادہ وام نے آج تک کرسمس یہ عید کا نام بھی نہیں سنا انہیں شروع سے ہی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا خدا کم جونگن اور اس کی فیملی ہے اور آپ نے انہی کی بات ماننی ہے ونہ کچھ بھی انجام ہو سکتا ہے اب ناظرین آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ نورتھ کوریا میں کرسمس کیسے منائی جاتی ہے تمام اسی برادری کو معلومہ ٹی وی کی طرف سے کرسمس کی مبارک باد ویڈیو میں ضرور شامل کریں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ